مولانا محمد علی جوہر وشوہ دالے پر لگے آروپو کو جھوٹا بتاتے ہوئے وہ سپا کے قددہ ورنیت آزم خان ان کے بیٹے عبداللہ آزم کی رہائی کی مانگ کرتے ہوئے سپا کے فرنٹل سنگٹرن نے مہا محیم راجی پال کو سمبودید ایک مانگ پتر اوبزلہ دکاری ڈاکٹر سیل سونکر کو سونپا سپا ناکر ادھکش خرشید خان و سماجبادی یو جن سبھا کے نگر ادھکش آدل خان کے نیتریت میں مانگ پتر سوپتے ہوئے مکھے روپ سے شکیل خان گپال سہانی شاکب خان سالم پردہان سلمان اور سننی ماسوم خان فیاس خان نواز خان شمشیر خان زفرل آدی درجنوں کارکردہ موجود رہے آدل خان نواز خان نواز خان نواز خان آج مہا محیم راجی پال مہودیہ کے نام سے اوبزلہ دکاری گھوسی کو اگیا پندی آگیا ہے جس میں جوہر اینورسٹی پر فرجی مقدمیں مانیہ محمد آزم خان صاحب اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم خان صاحب پر جس طرح کے سے سرکار تانہ شاہ سرکار فرجی مقدمیں لگا کر جیل کے اندر بند کی ہوئی ہے اور تانہ شاہ آدیس کرتی ہے بار بار لگاتار کہ جوہر اینورسٹی کا کبھی گیٹ توڑنے کا آدیس کرتی ہے کبھی لیوری ریپیا حملہ کرتی ہے کبھی فرجی مقدمیں لگاتی ہے اسی کے خلاف مہا مہیم راجی پال مہودیہ کے نام سے ایک گیا پندیا گیا ہے